نگاہوں سے گفلت کے پردے اٹھا دے ہمیں فرس خالق کا بندہ بنا دے الہی نبی کی وہ الفت عطا کر جو انسان بنا دے مسلمان بنا دے جو شہدہ تحذیب مغرب ہے اس کو جو شہدہ تحذیب مغرب ہے اس کو پیام شہن شاہ یفرم سنا دے اور بڑی دیر سے آرزو ہے الہی بڑی دیر سے آرزو ہے الہی ہمیں بھی محمد کا روزہ دکھا دے اور چراغ حرم لے کے اٹھ اور انجم فضائے زمین و زمان جگہ دے میرے ملت کے نوجوان اگر ہم آج ایک گہری نظر معاشرہ کی طرف ڈالیں گے تو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی کہ جس تحذیب سے قوم مسلم بگاڑ کی طرف گامزن ہے شاید ہی کوئی اور قوم ہوگی جو اس درجے تک پہنچی ہوگا جہاں وہ قوم دنیا کی ساری چیزوں کے مزے لینے کے بعد چین و سکون کی تلاش میں اسلام کو گلے لگا رہی ہے دوسری طرف قوم مسلم بڑی تیزی سے انہی چیزوں کے طرف مائل نظر آ رہی ہے جس قوم سے وہ قوم تنگا چکی جن چیزوں سے مغربی تحذیب میں پلنے والی جماعتیں پرورش پانے والی قومیں اپنی تمام تر زندگی گزارنے کے بعد جب تنگ آ گئی تو پھر کر کے مذہب اسلام کو گلے لگایا یہ اور بات ہے کہ کچھ دینداری مسجدوں یا مدارس میں ضرور نظر آتی ہے مگر یہ اسی حد تک محیط ہے لیکن معاشرہ خصوصاً نئی نصر یوروپی تحذیب کو اپنا رہی ہے دوسرے لفظوں میں کسی میں شخصی دینداری بھی ہے تو صرف مسجد کی حد تک ہے لیکن معاشرے یا گھروں میں یہودیت و نصرانیت تنپ رہی ہے معاشرہ مغربی تحذیب سے متاثر ہو کر تقریباً پوری طرح کرپ بد اخلاق ہو چکا ہے جس کے اصلاح مشکل نظر آ رہی ہے اس کی کئی وجوہات ہیں اور علماء اسلام بھی ایک حد تک اس کے ذمہ دار ہیں جن کے زبان سے حکمات مشکل سے نکلتی ہے ہاں یہ صحیح ہے کہ اہل حق کی آج بھی کمی نہیں لیکن اکثریت ان کی ہے جو یا تو اس ماحول سے متاثر ہیں یا پھر اپنے ہی حالات میں گھر کر احساس کم طریقہ شکار ہو چکے ہیں یا پھر وہ ہیں جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں کل تک جس قوم پر زمین و آسماء کو ناز تھا شمس و قمر جس کے بقاہ کے لیے دعا گو تھے زمین کا ذرہ ذرہ اس کو وجود پر فخر کرتا تھا اس کی بقاہ کے لیے دعا گو تھا پوری کائنات میں اس کی عزت و تقریب کی جاتی تھی مگر آج یہ اللہ و رسول کے نافرمانی پر اتر کر خدای قہر و غضب کو دعوت دے رہا ہے ہر طرف اس کو صفعہ ہستی سے مٹانے کے چرچے ہیں دنیا کی تمام قومیں اپنی دین اپنی تحزید و ثقافت کو بچانے اور مسلم معاشرہ اور مسلم رجوانوں کو بگاڑنے کے لیے کمر بستا ہو چکی ہے لیکن افسوس قوم مسلم غیر محسوس طریقے سے انہی کے طور طریقے کو اپنا کر نادانستہ طور پر دشمنان اسلام کی مدد کر رہی ہے حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ و رسول کے احکامات کی پازداری یا تابع داری کرتے ہوئے اس دنجالی فتنے سے بچنے کی کوشش کرتے کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہلے ہی ان حالات کے طرف اشارہ کر کے مطلبہ فرما دیا تھا اس وقت قوم مسلم اس وقت قوم مسلم دو بڑے دھوکے یا جال میں پھس چکی ہے جہاں سے بچنا یا نکلنا محال نظر آ رہا ہے ایک تو معیاری تعلیم کے نام پر عیسائی مشنری سکولوں کا جان جس سے نئی نس اعتقادی مرتد ہو رہی ہے دوسرا زبردست اور خطرناک بھوکہ قرآن و حادیث کے نام پر دیا جا رہا ہے اور آج پورا یورپ خصوصاً یہودی ان دو چیزوں کو جدید ہی ٹیکنالوجی کے سہرے نئی نسل کو اپنے منشاہ و اعدادے کے مطابق ڈھالنے میں مصروف العمل ہیں اور ہر طرف عبت مسلمہ فکری ارتداد کا شکار ہو رہی ہے ایک طرف عمدہ تعلیم کا فریم وہ دنجالی فطرہ سے نئی نسل ہاتھوں سے چھوٹ رہی ہے دوسری طرف قرآن و حادیث کے نام پر اسلامی روح یا روح اسلام کو کمزور کیا جا رہا ہے یہی وہ حربہ ہے یہی وہ حربہ ہے جو اسلامی ملک اندلس یعنی اسپین میں آزمایا گیا تھا جس کے نتیجے علماء کا رشتہ عوام سے فہائی کمزور ہو کر ٹوٹ گیا اور عوام علماء سے بدزر ہوئے اور ہر کوئی اپنی رائے کو فوقیت دینے لگا اور اس طرح معاشرتی نظام درہم برہم ہوا اور انجام کے طور پر مسلمانوں کی آٹھ سو پچاس سالہ اسلامی میں مملک کر کر بنافرق اور توائف الولوک کیا شکار ہو گئی اس کے بعد علماء حق نے یہاں اس اللہ کی ہر ممکن کوشش بھی لیکن سب بیکار ثابت ہو گئی آخر کار یہ صدی و پرانی مضبوط اسلامی سلطنت زوال پذیر ہوئی اور اس کی ایٹ سے ایٹ بچا جائے اس کے بعد وہاں اسلام کے نام لیواؤں کا جھنا دوبر ہوا اور تقریباً تمام اسلامی فن تعمیر کے نشانات کھنڈرات میں تنظیم کر دیئے گئے صرف اتنا ہی نہیں اسلامی تحظیم اور ثقافت کے اثرات کمی مٹانے کی پوری کوشش کی گئے کیا آج کے ہمارے حالات اسی طرف تو دستک نہیں دے رہے ہیں اور کیا اب یہ کھیل یا حربہ ہر مسلم خطے پر آزبایا جا رہا ہے اس لیے ضرورت ہے علماء ہم دانشوران قوم مسلم اس مسئلے کے سنگینی کو کھول کر عوام کے سامنے بیان کریں ورنہ نہ صرف اپنی شنافت اور تحظیم اور ثقافت کو بچانا دشوار ہوگا بلکہ اسلام پر قائم رہنا اور ایمان کو بچانا بھی انتہائی مشکل امر ہوگا موسیقی